پورک اندرمنتی حرنہ کے دکشنیتہ چوتری برنو سنگھ نے اگلے سال 23 مارچ کو بڑی ریلی کرنے کی دیاری کر لی ہے اس کے لئے چوتری برنو سنگھ کی طرف سے بیٹکوں کا دور شروع ہو چکا ہے اگلی بیٹھک بھیوانی میں ہونے والی ہے چوتری برنو سنگھ کے مطابق پچھلے پچاس سالوں سے سمسیاؤں کا سمادھان نہیں ہو رہا ایک جاستیتی بنی ہوئی ہے عام آدمی کا وشواس پردہ تندر میں ختم ہو گیا ہے چوتری برنو سنگھ کے مطابق پچھلے پچاس سالوں سے سمسیاؤں کا سمادھان نہیں ہو رہا لوگوں کا وشواس پردہ تندر میں ختم ہو رہا ہے سماسیاؤں کے سمادھان کے لئے میدان میں آیا ہوں انہوں نے کہا کہ جنگوشنا پتر حریانہ کے سندر میں تیار کروائیں گے دیکھیں آپ حریانہ سرکار ٹھیک چل رہی ہے یا نہیں چل رہی میری ان باتوں میں کوئی وہ نہیں ہے سرکار کو پھر آپ کو کہ کتنے نمبر دیتے ہو کوئی نمبر نہیں دیتے میں تو نہ زیرو دیتا نہ دس دیتا میں یہ کہتا ہوں کہ سرکاری تندر جو ہے اگر کوئی اچھی سکیم ہے تو اس کو ایکسلریٹ کرنے کے لئے گتی دینے کے لئے اگر کوئی سرکار سکشم ہے تو ریزلٹ اچھے آئیں گے حریانہ کے راجستبہ چناؤں کو لے کر چوتری برنسنگھ نے کہا کہ آنکڑوں کے لحاظ سے کانگریس کے امیدوار کو تیسرے امیدوار سے خطرہ ہے ایسے میں ہارس ٹریڈنگ کی سمبھاو نائے بڑھ جاتی ہیں چودری برنسنگھ نے کہا کہ کانگریس اور ہڈا دونوں کے لئے راجستبہ چناؤں جیتنے میں کانگریس کو فائدہ ہوگا پارٹی میں رہ کے بھی وچاروں کی جو بات ہے اس میں کہیں نہ کہیں انٹی ڈیفیکشن لاؤ بھی ایک بادہ ہے اور اس پہ بھی وچار ہونا چاہیے آج سے چالیس سال پہلے جب یہ کانون بنا تھا تب ہو سکتا ہے اس کی اس سمیں زیادہ ضرورت ہو لیکن آج پرجات انتر کے لئے انٹی ڈیفیکشن لاؤ میں پھنر وچار کی آوشکتہ ہے تاکہ وچاروں کی ابھی ویکتی ویکتیگت ابھی ویکتی کرنے کا ہر آدمی کو جو راجنیتی میں ہے اور جو صحیح سوچ رکھتا ہے اس کو عدیکار ہے چودری برنسنگ کے بیٹے چودری برنسنگ حسار سے بیجے پی سانسد ہیں اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلانے کیلوں نے چناب نہیں لڑا تھا لیکن پرچھتے کچھ دنوں سے لگاتار وہ بیجے پی سے الگ رہا پر چلتے دکھائی دے رہی ہیں ٹوٹل نیوز کیلئے وینے سنگ کی رپورٹ